اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں گھر پر نماز تراوی کس طرح ادا کریں اسلامی بہنوں کی نماز تراوی کا مکمل طریقہ نیت سے لے کر آخر تک آج کی اس ویڈیو میں ایک ایک چیز انشاءاللہ عزواجل ہم جانیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے انشاءاللہ عزواجل میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا کوئی بھی مسئلہ آپ کی کوئی بھی کنفیوزن باقی نہیں رہے گی اور آپ کو نماز تراوی پڑھنے کا مکمل طریقہ جو ہے معلوم ہو جائے گا سب سے پہلے آپ ایک بات کو ذہن میں رکھئے گا بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو نماز تراوی ہے نا یہ صرف مردوں پر ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہماری اسلامی بہنوں میں پائی جاتی ہے یاد رکھئے گا دیکھیں نا رمضان کی ایک خاص عبادت روزہ روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تراوی بھی یہ رمضان کی ایک خاص عبادت ہے اور سنت موقدہ ہے جس طرح یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے سنت موقدہ ہے عورتوں پر بھی نماز تراوی پڑھنا سنت موقدہ ہے مرد حضرات مسجد میں جا کر پڑھیں گے جماعت کے ساتھ بیس رکعتیں اور ہماری اسلامی بہنیں خواتین وہ گھروں میں جو ہے وہ بیس رکعت نماز تراوی پڑھیں گی یہ ان کے لیے بھی سنت موقدہ ہے اگر بغیر کسی شریع عذر کے نماز تراوی کو ہماری کسی اسلامی بہن نے نہ پڑھا چھوڑ دیا تو وہ گناہگار ہوں گی اسی طرح اگر ہمارے کسی اسلامی بھائی نے بغیر کسی شریع عذر کے نماز تراوی کو چھوڑ دیا تو وہ گناہگار ہوگا اس لیے کہ یہ سنت موقدہ ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں اسلامی بھائی تو مسجد میں آئیں گے وہ نماز تراوی بیس رکعت پڑھیں گے جماعت کے ساتھ ہماری اسلامی بہنیں گھروں کے اندر نماز تراوی ادا کریں دو دو رکعت کر کے آپ نے پڑھنا ہے دو دو رکعت کر کے یعنی دو رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں اور اس کے بعد پھر دو رکعتیں پڑھیں چار رکعت جب مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں ذکر کر لیں کلمہ تیبہ پڑھتے رہیں یا پھر درو شریف پڑھ لیں یا اگر آپ کو نماز تراوی کی دعا آتی ہے تو وہ سبحان اللہ وہ دعا آپ پڑھ لیں یا اگر آپ خاموش بھی بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ذکر کرتی رہیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جو ہے وہ فرشتے لکھتے رہیں تو دو دو رکعت کر کے آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے اب پڑھنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے آپ صرف یہی زبان سے نیت کر لیں کہ نیت کرتی ہوں میں دو رکعت نماز تراوی کی واسطے اللہ کے مومر اکابہ شریف کی طرف یہ زبان سے نیت کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اور آپ جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہیں اس کے بعد سنا پڑھیں گے تاووز تسمیہ سورت الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے کوئی بھی صورت آپ ملائیں گے اس کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کو آخری کی دس صورتیں آتی ہیں پہلی دس رکعتوں میں آپ وہ دس صورتیں پڑھ لیں پھر دوسری دس رکعتوں میں آپ وہی دوبارہ دس صورتیں پڑھ لیں مثال کے طور پر کسی شخص کو صرف چار کل آتے ہیں وہ کیا کرے پہلی دو رکعتوں میں سورة فاتحہ کے بعد سورة القافرون اور صورت الاخلاص پڑھ لے اور اس کے بعد پھر دو رکعتیں مکمل کرنے کے بعد دوسری جب وہ دو رکعتیں پڑھے تو اس میں دوسرے دو قل پڑھ لے اس طرح بھی پڑھ سکتی ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ہماری کسی اسلامی بہن کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ ہر رکعت میں ایک صورت بھی بار بار پڑھ سکتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے جو بھی آپ کو صورت یاد ہے آپ اس میں جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں صورت ملانے کے بعد آپ رکوع کریں گی رکوع میں رکوع کی تسبیح پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پھر جو ہے وہ دونوں سجدے کریں گے اسی طرح دوسری رکعت مکمل کریں دوسری رکعت کے بعد بیٹھ جائیں تشہود پڑھیں مکمل عبدہو و رسولہ تک اس کے بعد دروشریف دروشریف کے بعد دعا پڑھیں اور دائیں بائیں سلام پھیر دیں یہ دو رکعتیں مکمل ہو گئی اسی طرح آپ نے پھر اگلی دو رکعتیں مکمل کرنی ہیں جب چار رکعتیں ہو جائیں تو اس کے بعد آپ تھوڑ دیر کے لیے بیٹھ جائیں ذکر کر لیں اس طرح کر کے آپ نے بیس رکعتیں نماز تراوی مکمل کرنی ہیں نماز تراوی جس طرح مردوں کے لیے سنت موقع ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقع ہے میں امید کرتا ہوں نماز تراوی کا یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ اور مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی جان پائیں نماز تراوی پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا مجھے اپنی خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں اور عظمتیں نصیب فرمائیں